بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہم مثالی راویان جماعت دہم کے طلبہ متوجہ ہوں لیکچر نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے ویک نمبر ون رویان کروا رہے ہیں آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے ایک دفعہ یہ سارے ہم نے پڑھایا ہیں آپ کو آن لائن بھی سارا اور اب دوبارہ یہ رویان کروا رہے ہیں استاد کا نام ہے کاری محمد اسماعیل تو یہ اب ہم جو ہے نا حدیث پڑھیں گے حدیث نمبر گیارہ اصلاة عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین بیٹا میں اس لئے سانس لے کے لے کے پڑھ رہا ہوں جہاں پہ میں سانس لیتا ہوں نا سمجھو وہاں تک یہ آیت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کا حدیث حدیث کا ٹھیک ہے نا السلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے عماد کہتے ہیں ستون کو ٹھیک ہے تو دین کہتے ہیں راستے کو مذہب کو ٹھیک ہے سلاة کہتے ہیں نماز کو ٹھیک ہے السلاة عماد الدین تو کیا ہے نماز دین کا ستون ہے یہاں پہ نشان لگاؤ تاکہ تمہیں یاد کرنا آسان ہو جائے آگے وَمَنْ اَقَامَهَا یہاں نشان لگاؤ جس نے اسے قائم کیا اقامہ اقامت سے نکلا ہے ٹھیک ہے نا اقامہ یہاں اس کے اندر ضمیر ہے من کے مہنی جو شخص وَمَنْ اَقَامَهَا جس شخص نے اسے قائم کیا فَقَدْ اَقَامَدْ دِین پس تحقیق فَا کے مہنی پس قَدْ کے مہنی تحقیق اقامت دین اس نے گویا کیا کر دیا دین کے پورے کا پورا دین قائم کر دیا ٹھیک ہے نا تو کتنی اہمیت ہے نماز کی دیکھ لو فَقَدْ اَقَامَدْ دِین اس نے پورے کے پورے دین کو قائم کیا وَمَنْ حَدْ مَحَا اور جس نے اسے دھا دیا یہاں نشان لگاؤ ٹھیک ہے وَمَنْ حَدْ مَحَا اور جس نے اسے دھا دیا فَقَدْ حَدْ مَدْ دِین گویا اس نے پورے کے پورے دین کو دھا دیا تو بیٹا اب اس کا لگاتار ترجمہ پڑتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا جس نے اسے دھا دیا دھانا کیا ہوتا ہے گرا دینا یعنی ستون ہے نا ستون کھڑا ہوتا ہے نا جب ستون کو جو گرا دیں تو وہ گر جاتا ہے تو اسے دھا دیا اس نے گویا پورے کے پورے دین کو اٹھا دیا تشریح اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیح دی گئی ہے تشبیح دینا ہوتا ہے اس کے برابر یعنی بتانا ٹھیک ہے اس کی شکل جیسا جیسے عمارت ہوتی ہے اس طرح کی شکل کا کوئی اور مثال دی اس کے ساتھ نسبت کر دی اس کو کہتے ہیں تشبیح دینا نسبت کرنا تو ایک حدیث میں دین کو اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیح دی گئی ہے کہ جس کا ستون نماز ہے ٹھیک ہے نا اور جس نے ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا جس نے ستون کو گرا دیا اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا بیٹا جیسے چار پلرز ہوتے ہیں نا یعنی کہ ایک کمرہ ہے آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر چار پلرز ہیں ٹھیک ہے زیادہ مضبوطی دینی ہے تو پانچ پلرز بنا لو تو یہ جو ٹینٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹینٹی جو ہوتی ہے اس میں جو کوپا ہوتا ہے وہ کوپے کے اس کے اندر پانچ بانس لگے ہوتے ہیں ایک بڑا والا جو بانس ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے چار ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس کی مثال اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر ٹینٹی جو ہوتی تھی یا پھر اس طرح کے مکان ہوتے تھے جو اس کے پانچ ستون ہوتے تھے تو وہ اس لیے دین کے بھی پانچ ستون ہے ٹھیک ہے نا کلمہ ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے تو یہ پانچ ستون ہے اگر ایک چیز کو نکال دیتے ہیں ہم یعنی کہ کلمہ کو نکال دیں پھر بھی امارت گے جاتی ہے لیکن جو درمیان والا ستون ہے نا سینٹر والا وہ ہے نماز اگر وہ بڑا پول گرا دیا جائے کھینج دیا جائے تو پورے کا پورے جو ہے نا وہ پورا ٹینٹ نیچے آ جاتا ہے تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی دیا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا ستون ہے یہ ہے نماز اگر یہ گر کے آنا تو پھر سمجھو تمہاری جو ہے نا دین ہین فارق ہو گیا ٹھیک ہے نا تو نماز بیٹا نہیں چھوڑنی ہے نماز کی اہمیت بیان ہوئی ہے آگے چلیں جی اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے ہر مسلمان کے لیے روزانہ پانچ مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے موزن اسے نماز اور فلا کی طرف بلاتا ہے پکارتا ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ اس پکار پر لب بیک کہتا ہے لب بیک کے کیا مہنی ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں وہ چلتا ہے کہتا ہے دوڑ پڑتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت صداقت مین سچائے کہ یعنی سچا ایمان رکھتا ہے دل کے اندر تو ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ وہ نماز ہی وہ عمل ہے عمل کے مہنی کیا ہوتے ہیں کام ٹھیک ہے نا یعنی نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رابطہ قائم رہتا ہے جو ترقے نماز سے کمزور ہو جاتا ہے ترقے نماز کیا ہوتا ہے نماز چھوڑ دینا اگر آپ نماز چھوڑ دیں تو پھر آپ عوارہ گردی میں ہو جائیں گے آپ بے فکر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا جائے گا ویک ہوتا جائے گا ویک ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جو نماز جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو نماز پڑھنے والا ایک تو پاک صاف رہتا ہے اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اپنے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے جھوٹ نہیں بولتا فریب نہیں کرتا توکھا نہیں دیتا کسی کتنگ نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے اگر نماز صحیح طرح پڑھی جائے نا جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس کے جو الفاظ میں نے ایک پر توجہ کی جائے تو پھر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے تو فرمیلٹی پوری کرنی ہے جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں گیا دو ٹھنگورے لگائیں اور واپس آ گیا یہ نماز نہیں ہوتی بیٹا نماز وہ ہے جو حضرت علی نے پڑھی تھی وہ سمجھ آئی ہے کہ تیر چپ گیا تھا نا تو تیر وہ نکالنے نہیں دیتے تھے درد ہوتا تھا تو کسی جو ہے نا بوڑے آدمی نے مشورہ دیا کہ جو حضرت علی ہے نا یہ فنا فلہ ہو جاتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے نا نماز کے دوران ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت تم کھینچ لو لوگوں نے ایسے ہی کیا انہیں تیر کھینچ لیا اوپر دوائی لگا دی اور جناب حضرت علی جب نماز ختم کی ہے انہوں نے کہا ہاں ابھی آپ لوگ کدھر آئے ہیں انہوں نے کہا ہم تو تیر نکالنے آئے تھے انہوں نے کہا اچھا تم نے تیر نکال بھی دیا ہاں جی نکال لیا تو وہ اس وقت وہ تو اللہ والے تھے وہ تو اللہ کے ولی تھے وہ بھائی ہماری نماز آج جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی کیڑا بھی آ جاتا ہے نا یہ چیونٹی ہے تو پھر بھی ہم اسے ہٹانے لگتے ہیں اور نماز میں ہماری توجہ کہیں نہیں اللہ کی طرف تو ہوتی نہیں ایسی نماز پڑھو جیسے حضرت علی نے پڑھی تھی ایسی نماز پڑھو جیسے حضرت عمر نے پڑھی تھی ایسی نماز پڑھو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی ایسی نماز پڑھو جو حضرت عثمان غنی نے پڑھی تھی اور ایسی نماز پڑھو جو میرے آقا و مولا محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ آپ نے یہ حدیث یاد کرنی ہے اور اس کی تشریفی یاد کرنی ہے کوشش یہ کرو لکھ کر یاد کرو اور یہ اسائنمنٹ میں آپ کے حدیث موجود ہے آپ نے یہ اسائنمنٹ میں وصول کرنی ہے اور جمع بھی کروانی ہے اس کے نمبر ہوں گے بقیدہ اور جو آپ کے بورڈ کو بھیجے جائیں گے یہ لہٰذا میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ یہاں آئیں اور اپنی اسائنمنٹ وصول کریں اور اسے حل کر کے ہمیں جمع کروائیں نمبر لگوائیں بہت شکریہ